نبی پاک نے فرمایا قیامت تو پہلا پہلا چھوٹھے آنگے دجال آنگے قضاب آنگے تیس آنگے تی آنگے حجتی پورے نہیں ہوئے کچھ میرے نبی دی زندگی جمدر آئے کچھ میرے پیغمبر دی زندگی دھباب دائے کچھ ہون جناب آستہ استہ دا غرندے پہنے کدھی کوئی ظاہر ہو جامدہ ہے کدھی کوئی ظاہر ہو جامدہ ہے اور ماضی قریب اندر دو سات دو سو سال یا ڈیڑ سو سال پہلا ایک چھوٹھا دجال آیا میرے پیغمبر نے فرمایا تی آنگے تی تی دی تی دعویٰ کرنگے حضی اللہ دے نبی آنگے حضی اللہ دے پیغمبر آنگے ڈیڑ سو یا سو سال دے قریب پیچھے چلے جاؤ ایک دجال آیا ایک کدھی آنگے ایک چھوٹھا آیا جنہوں مرزا کیا جامدہ ہے مرزا کانہ مرزا گندہ مرزا بادہ بخت مرزا غلیظ مرزا خبیص مرزا جنہیں تابہ کیتا میں اللہ دا نبی آنگے تمام مقاتب بے فکر دے علامہ وحابی بھی بریلوی بھی دے عبندی بھی دیگر مقاتب بے فکر دے علامہ نے مل کر کو سفتنے دا مقابلہ کیتا حتیٰ کہ حضرت اللہ مولانا سناؤ اللہ مرت سری رحمت اللہ علیہ او دن المبالہ دناب انہیں آپ مبالدہ اعلان کیتا مبالہ انہیں اپنے ایک جناب اخبار اندل لکھوایا اللہ دعا کر دے اللہ میں مرزا کا دیانی میرا دل نہیں کر دا میں نو غلامہ مدہ کھاں تاہی میں مرزا مرزا کئی جانا ماں میں مرزا دعا کرنا ماں میں بڑا تنگا گیا ماں ایک مولوی تو اس مولوی دنا مولوی سناؤ اللہ اللہ خو اکبر اللہ اللہ میں دعا کرنا ماں اگر میں سچا نبی آنگ تیری زندگی دیمدر مولوی سناؤ اللہ نو موت دے دے اگر میں چھوٹھا ماں تے مولوی سناؤ اللہ دی زندگی دیمدر میں نو موت دے دے تے موت بھی عام نہیں ہونی چاہی دے بلکہ موت بھی جڑی اے نا وہ کسے گندی مرد نل ہونی چاہی دے اللہ نے فیصلہ کیتا ربے کائناپ نے دودھ دودھ کر چھڑیاں پانی پانی کر چھڑیاں ہاک کا ہاک کر چھڑیاں سچ سچ کر چھڑیاں اور جناب اور جناب مرزا مریاں لہور دی امدر حیدے دی گم دی مر دی امدر لیٹرین دی امدر مر گیاں دنیا تو چلا گیاں اور دے مرم تو بعد مولانا سنا اللہ امرت سری رحمت اللہ علیہ چاریس سال تک زندہ رہنے تے چاریس سال تک رب دا قرآن سنا دے رہنے میرے پیغمبر دے ختم نبو وبدہ اعلان سنا دے رہنے ثابت ہو گیا کہ وہ چھوٹا سی اور بھی آنگے اور بھی آنگے اور اسی انشاءاللہ سارے آدم مقابلہ کر لئے تیار ہاں تیار ہو کے نہیں تیار ہو ہم ختم نبوت کے سپاہی ہم ختم نبوت کے جوشیلے اور گوریلے ہم اپنے پیغمبر کے دیوانے اور پروانے ہر کسی کو ٹوکیں گے جو بھی نبوت کا چھوٹا دعویٰ کرے گا ہم اس کا قتل عام بھی کریں گے اس کی گردن کو تن سے جدا بھی کریں گے ہم اپنا خون قربان کر دیں گے اپنی آن و شان قربان کر دیں گے اپنے بچے اور بیوی قربان کر دیں گے اپنے تن مندن کی بازی لگا دیں گے جب تک آنکھوں کا بسارت کے ساتھ رشتہ ہے جب تک کانوں کا سماعت کے ساتھ رشتہ ہے جب تک زبان کا تکلم کے ساتھ رشتہ ہے جب تک ہونٹوں کا تبسم کے ساتھ رشتہ ہے جب تک دل کا تڑکن کے ساتھ رشتہ ہے جب تک خون کا گردش کے ساتھ رشتہ ہے جب تک پیپڑوں کا سانس کے ساتھ رشدہ ہے ہم خدمِ نبوت کے قداروں کو ٹھوکتے بھی رہیں گے اور ان جیسوں کو گٹر میں ٹھوکتے بھی رہیں گے انشاءاللہ اللہ تکبیر اللہ تکبیر انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا در آؤں ایک اور نشانی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مصنف ابن ابی شہبادی روائد فرمایا قیامت قریب قیامت قریب چھوٹے آنگے اور فرمایا سارے دعویٰ کرنگے نبوت داتے سارے چھوٹے آنگے بولو سارے سچا نبی میرا نبی اللہ اللہ ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نوحے مار آیا ہن قیامت تک نمہ نبی آ کوئی نہیں سکدہ میرے آقاب دے رتبے نوپا کوئی نہیں سکدہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا در آؤں نبی پاک نے فرمایا مینو ڈر لگ دے قیامت دے قریب دواڑیو تے فضا تو شار برسن لگ جائے گا خلا تو شار برسن لگ جائے گا مفسرین مصنف ابن ابھی شہباد یہ سرویہ دا مانا کی کڑے ہیں فضا تو شارکے میں برسے گا خلا تو ساٹھے تے شارکے میں برسے گا ابھی قیامت دین جانی ہیں مفسرین ورما دینے اج دے دور دے مطابق ادا مانا میڈیا ہے ادا مانا سیٹلائٹ ہے ادا مانا کیبل نیٹ ورک ہے ادا مانا موبائل نیٹ ورک ہے ادا مانا سوشل میڈیا ہے ایس ٹم پوری دنیا دے اندر تیرہ ہزار تو زیادہ چینل چل دے پہنے تیرہ ہزار تو زیادہ چینل ایس وقت دنیا دے چل دے پہنے اور ہر چینل نشریات کتوں لے رہے ہیں سیٹلائٹ تو لے رہے ہیں سیٹلائٹ کتے ہیں خلا امدر لہذا تمام شرخلا تو دردہ پہ ہے فیدا تو دردہ پہ ہے فتا لکا میرے پیغمبر نے قیامت نشانی دست دیتی جی قیامت نتیک شر برزے گاو جوان توا کر دیتی چینل آنے اخلاق تا بیڑا غرق کر دیتا چینل آنے فیس بوک نے سنو قرآن جیسی بوک تو دور کر دیتا او وٹس اپ نے سنو نمازہ تو دور کر دیتا او ٹک ٹاک نے ساڑے اخلاق تا بیڑا کر کر کے رکھ دیتا او گمد چینل فوش چینل برائی والی چینل تیرہ ہزار دے قریب چینل چل دے پہنے اور میں من نہاو ان عبد یمدر کچھ چینل اچھے بھی نے جڑے قرآن دین شریعت پیش کر دینے سرے فرست پیس چینل حضرت مولانا ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ ہوتا آلہ والاو اور پاکستان امدر سرے فرست مرکزی جمعیت ایلی خدیث داو نمائندہ تے ترجمان چینل پیغام ٹی وی دے نام تو نیٹ تے سیٹلائٹ تے موجود ہے میں من نہاو کچھ چینل اسلامک بھی نے کچھ چینل اچھے بھی نے لیکن اچھے کاٹنے برے زیادہ نے جی میں برے زیادہ نے اے میں استعمال کاٹ کرنا چاہید آئے استعمال کرو پر تھوڑا کرو چینل نو بیکھو پر تھوڑا بیکھو میڈیا تے جاؤ پر تھوڑا جاؤ نیٹ تے جاؤ پر تھوڑا جاؤ کیوں فیدہ تھوڑا ہے تے ویکھنا بھی تھوڑا چاہید ہے اے تھے قانون اُلٹے فیدہ تھوڑا ہے ویکھ دے ہی بہتا ہوں ہر بندہ فیس بک تے چڑیا بیٹھا ہے ہر بندہ جناب سیٹلائٹ تے چڑیا بیٹھا ہے ٹھیک ہے فوائد نے یہ میں نہیں ہی کہتا بھی فوائد ہے فوائد ہے بہت ساریاں خبران جنیاں اگے چھپ جا دیاں سانوں نام ہو دیاں انہیں فوائد نے واٹس اپ دے گروپ بڑھے نے جناب جمدر سوال جواب ہو رہے نے کرے بیٹھے ہیں سانوں سوال نہ دے جواب مل رہے نے اور میں بڑی مادرہ اپنے نلکاں گا اے جڑے پرغرام آن لائن جلسے چلائے جاندے رہے نا اے ساڑھی سب تو بڑی غلطی ہے اے نہیں ہونے چاہیے آن قریب اگر تسی پرغرامہ جلسے آنوں آن لائن چلانا بند نہیں کرو گے کچھ سالہ تو بعد تسی دیکھو گے مسجدہ خالی ہو جان گیاں لوگ کہیں جب اکھڑا ہی کرے بے غلان گے قاضی لوڑے جان گے ساڑھی افرادی قوت کم ہو جائے گی ساڑھے پرغرامہ دے حسن مک جان گے اگر تسی آن لائن پرغرام چلاو گے لائیو چلاو گے اس واسطے کسی بھی کانفرس کو لائیو نہیں چلانا چاہیے اس کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں جو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا بہرحال اے چھوٹیاں نشانیاں نجدی ہیں اے چار پنجہ دے بھی چوئی باقی ساریاں نکڑیاں نجدی ہیں جنیاں بھی چھوٹیاں نشانیاں نجدی ہیں انہیں دا مڈ ہے انہیں جڑا میں تو انتاثر دیتا ہے ہونا پا بڑھیں گا والا یہ وقت تو تھوڑا ہے اللہ خو اکبر اللہ قیامت دیا بڑھیں گا نشانیاں دے بھی چو ساب تو پہلے کی ہوئے گا ساب تو پہلے جنگاں ہونگیاں نبی پاک نے فرمایا ایک دھوما آئے گا جڑا مشرق طلاق کے مغرب تک پھیل جائے گا مفسرین فرما دے نے اس دھومے تمراد بارود دا دھوما ہے جنگ دا دھوما جنگی آلات دا دھوما جڑا پوری دنیا تے پھیل جائے گا جنگ آنڈی شکل اندر ساری دنیا تے جنگ آؤں اللہ فرما دے نے ظاہر الفساد و فی البری والبغر قیامت دی نشانیے زمین دی تری تے خوش کی دے امدر یعنی خوش کی دے ملکان دے امدر اور جزیریاں دے امدر جنگی جنگ حلاتوں نے جدی بنے پینے ہر جگہ آپ تے جنگ ہر ملک ایک دوسرے نوکھاں و خاندہ پہ ہے ہر ملک ایک دوسرے تے کچی چیاں باتدہ پہ ہے ایک قیامت دیگاں بڑھگاں نشانگاں چو پہلی نشانی دوسری نشانی حضرت امام محمد بن عبداللہ اللہ حسنی المہدیدہ ظہور ہوئے گا کتے ہوئے گا گجرات اندر کتے ہوئے گا چانگ اندر کتے ہوئے گا گجران اندر نہیں ایتھے یعنی خوش کی دوسرے دو آگ میں نیاباد کو سیرکار دکھلوں دا میں جی مبارک ہو سب اسلام والوں کو مبارک ہو کہا دی میں مہدی ہوں میں آگیا ہوں آجا بھی تو آجا چوتھے کو دینے سیرکار ڈکھڑ ہوتا ہوں دا اور سانو پتا نہیں کیونکہ اسی سکھ دے نہیں اسی اس بارے سوچ دے نہیں کہ تھوڑی یار اس بارے بھی انفرمیشن لئیے یہ قیامت دے قریب کی ہونا ہے سانو حضرت امام نام عبداللہ ہوگا محمد ان کا اپنا نام ہوگا محمد بن عبداللہ الحسنی المہدی کہاں آئیں گے نہ گجرات میں آئیں گے نہ گجرابالہ میں آئیں گے وہ پیور اردیوں نسل ہوگے اس لیے ان کا ظہور مکہ مکرمہ کے اندر ہوگا آجا نہیں ہونا آجا پکا جانگلی جنہوں چاجنل اردو میں نہیں بولنی آدھی ہوئے کھلو کہنا میں مہدی ہیں تو مہدی ہو سکنا ہے مہدی نہیں ہو سکنا جوڑا ہے جہاں جہاں کم ہے نا رو پھاڑ کے چھلو آجا جو میں آلو چھلی دے یہ تھے کوئی امام مہدی نہیں آنوالا صدی دی گا نبی باگ علیہ السلام نے فرمایا مکہ مکرمہ دے امدر خانہ اے کعبہ دے سرداری تو تین بادشاہ واندے بیٹے پسندر لڑ پہنگے ہونا دا پسندر چگڑا ہوئے گا کہے گا میں سردار بننا ہے دو جا کہنے دا میں بننا ہے تیزرہ کہنے دا میں بننا ہے قریبے کے تلوارہ نکنانگیاں خون ریزی دا وقت آئے گا اچانک مکہ مکرمہ دے امدر حضرت امام مہدی یعنی حضرت امام محمد بن عبداللہ لحاظنی المہدی دا دہو ہو جائے گا حضرت امام مہدی ایک رات دے ویچ ویچ اللہ تعالیٰ نہ دی صلاح فرمائے گا ایک رات دے ویچ ویچ مہدی دی صلاحیت انا دے امدران گیاں اور آج جانگے بیت اللہ شریف دے امدر جتے مقام ابراہی میں نا اس جگہ دے آکے لوگاں کنو بیعت لینگے تے بیعت اللہ رب دو رزت دے دین دی لینگے اپنی نیلینگے انجھ کر کے حضرت امام مہدی دا دہو ہو جائے گا مقام کرمہ دے امدر حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مہدی علیہ السلام انا دے جڑی بادشاہ تے انا دا زمانہ سات تو اٹھ سال دا ہوئے گا سات دا اٹھ سال دا درانیاں انا دا ہوئے گا